بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک اور ملک تو اپنی حفظ و مان رکھے دوستو میں ہوں عجم الملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی جو یہ میری ویڈیو ہے یہ اس تازہ ترین گیلپ سروے ہے جو ابھی آیا ہے جس کی رپورٹس اور اس میں یہ بتایا گیا ہے یہ یہ جو ابھی کرونا کی وبا آئی تھی اور اس کے اوپر یہ جو حکومتی اقدامات ہیں اس کے مارے میں بتایا گیا ہے کہ کیا اس سے عوام خوش ہے یا ناراض ہے یا حکومت کے اقدامات کیسے تھے دوستو آپ کو تھوڑا سا بتاتا جاؤں یہ سروے کس طرح ہوتا ہے اور اس کے جو ریزورٹس اور یہ جو انونس کیے جاتے ہیں اس کے نتائج وہ کس طرح تو سروے مختلف یہاں پر ادارے ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی مختلف ہے اور یہاں پر ایک بڑا موتبر کا ادارہ ہے اس کو گیلپ پاکستان کہتے ہیں یہ سروے کرتے ہیں پاکستان کے مختلف حصوں سے مختلف لوگوں کی رائے لیتے ہیں اور اس میں وہ مختلف سوال نامیں ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ جو سمبلنگ کر کے کچھ علاقوں کی وہاں سے وہ ڈیٹا کٹھا کرتے ہیں اور لوگوں کی رائے لے کے پھر وہ اپنی ایک رائے کیم کر کے اس کے اوپر اور پوری ملکی آبادی یا اس پالیسی کے اوپر وہ اپلائی کر دیتے ہیں تو اس کو وہ سروے کہتے ہیں اور سروے کے نتیجہ جیسے آج کل تو سروے آپ کو پتا ہے یہاں یوٹیوب کے اوپر بھی پول بن جاتے ہیں سروے پول اور اس کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر تو جسٹ اسی طرح کا ہوتا ہے لیکن وہ پبلکلی عوام کے پاس جا کے وہاں فیس ٹو فیس بات کر کے مختلف سوالات ہوتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جو سروے ہوا ہے گیلپ کا سروے اس کا سوال کیا تھا کہ آپ کس حد تک مطمئن ہیں کہ پاکستان حکومت اچھی طرح کرونا وبا سے نبٹنے میں کامیاب ہوئی ہے یا نہیں یہ سوال تھا اور اس میں جناب علی جو لوگوں کی رائے آئی ہے تو اس میں ایٹی ٹو پرسنٹ بیاسی پرسنٹ لوگوں نے کہا ہے کہ جناب عبرار خان کی حکومت نے انتہائی زبردست کام کیا ہے اور یہ جو کرونا کی وبا تھی اس میں جتنے بھی اقدامات کیے گئے ہیں وہ انتہائی زبردست تھے اور اس وبا سے ڈیپنٹے کے لیے حکومت پاکستان نے اور تمام اداروں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ انتہائی قابل قدر تھا جس کو قابل ستائش کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوامی جو رائے ہیں یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں یہ گیلپ سروے میں آئی ہے اب اس میں یہ ہے کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ یہاں ہمارے خطے میں جس میں یہ عرب کنٹریز بھی اور دیگر یہاں ہمارے ایڈگر کے بھی ممالک تھے تو اس میں سترہ ممالک کو شامل کیا گیا تھا اس سروے میں یہی کہ یہ جو سترہ ممالک ہے اس کے اندر سروے کیا گیا تھا اور سوال نامہ یہی تھا کہ یہ جو وبا تھی اس میں کس حکومت نے کس حد تک قابیابی حاصل کی ہے اور ان کے اقدامات کیا تھے اور انہوں نے عوام کو بچانے کے لیے اس وبا سے اور ان کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے اور پھر ان کی دیکھ وال اور ان کو پریشانی سے بھی بچانے کے لیے کس حد تک اقدامات کیے اور وہ قابیاب رہے یا نہ رہے ٹوٹل یہ ہے اس میں سترہ ممالک تھے اور پاکستان کا الحمدلہ چوتھے نمبر میں کہ پاکستان کے جو اقدامات تھے وہ چوتھے نمبر پہ تھے سترہ ممالک میں سے کہ انتہائی زبردست قسم کے اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جناب علی بے شک یہ جو انضامات تھے لاکڈاؤن کی حوالے سے سب سے پہلے چونکہ یہ با جب شروع ہوئی تھی تو پوری دنیا میں یہ لاکڈاؤن کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا تو اس میں یہ ایک سوال مطلب ہے جو زبری سوال تھے اس میں یہی تھے کہ یہ لاکڈاؤن ہے لاکڈاؤن کے معاملے میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے لوگ وہاں میں اس وقت شروع میں بھی جناب اتراز کر رہا تھے پاکستان کے اوپر اور خاص طور پر عمران خان کی پالیسی کے اوپر اور یہاں تک بھی وہاں سے وہ جناب علی انہوں نے نکتر اکالنے کی کوشش کی بلکہ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جناب علی پاکستان کی افواج جو ہے وہ کچھ اور چاہتی ہے اور عمران خان کچھ اور کر رہے جو انتہائی غلط ہے تو ابھی یہ جو سرویہ آیا اس میں اس بات کو سراہا گیا ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا معاملہ تھا شروع میں اور یہ انتہائی زبردست تھا اور اس کے نتائج کے طور پر یا ہمارے ملک کے اندر وبا زیادہ نہیں پھیلی اس میں حکومت کو کامیابی ملی ہے پھر دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ جناب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں لوگوں کی مدد امتاد چاہے وہ راشن کے حوالے سے یا یہ جو حکومت نے احساس کیش پروگرام احساس امرجنسی کیش پروگرام شروع گیا تھا اس کو بہت زیادہ سرہا گیا ہے اور اس میں لوگوں نے کہا ہے جو پبلک تھی جن سے یہ سوالات کیے گئے تھے انہوں نے کہا انتہائی زبردست طریقے سے یہ جو بدد ہے یہ حکومت نے پہنچ آئی چاہے یہ یوٹلیٹی سٹورز کا معاملہ تھا جس میں راشن انتہائی سستے اور ہر چیز ایویلیبل کر دی گئی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے احساس کیش پروگرام کا معاملہ تھا اس کی چاہے وہ یہ سکروٹنی ہو جس میں حق دار کو تلاش کرنا اور اس کو صحیح ایڈنٹی فائی کرنا کہ کون اس کا حق دار ہے اور کون نہیں وہ بھی حکومت کے زبردست تھے انتہائی زبردست طریقے سے انہوں نے اس کو جنابی علی وہ لوگوں کو ایڈنٹی فائی کیا لوگوں وہاں پہ اپلائی کرنے والے تو کروڑوں میں تھے لیکن آپ کو پتا ہے ہماری قوم میں سے ہار آدمی چاہتا ہے چاہے وہ حق دار ہو یا نہ ہو کوئی بھی امداد آئے تو اس کو مل جائے جیسے آپ کو پتا ہے کہ سامقہ حکومت میں یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس میں بہت بڑے جو ہے نا افسر اور بڑے مطلب ہے جو مالدار لوگ تھے وہ بھی شامل ہو گئے تھے اور اس میں جو حق دار لوگ تھے ان کو حق صحیح ان تک نہیں پہنچا تھا اور جو امیر لوگ تھے وہ دوبارہ اپنی جیویں بار رہے تھے اپنے ڈرائیوارز اپنے خاند سامے اور اپنے بلازموں کے ذریعے پھر وہ پیسہ بھی گلوا کے خود اصبال کر رہے تھے تو اس میں جو سرہا گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے اس معاملے میں بہت زبردست قسم کا کنٹرول تھا نادرہ سے ملکے صحیح لوگوں تک پہنچا گیا ہے کہ کون لوگ اس کے حق دار ہے یا کون نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ صحیح لوگوں تک پہنچا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تقسیم کا طریقہ کار بھی اتھائی فیر تھا یہ گیلپ کا سروے کہہ رہا ہے یہ جو اس کو پوری دنیا باتتی ہے یہ گیلپ کے سروے کو یہ دیگر ممالک میں بھی ہے لیکن یہ جو سروے ہے یہ گیلپ آف پاکستان کا ہے یہ پاکستان میں یہ جو گیلپ کا ادارہ ہے اس کی سروے ہے اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا یا یہ جناب پیٹی ہے یا حکومت کا کنمیندہ یا کارندہ نہیں کہہ رہا بلکہ گیلپ کا سروے بلکہ اس کو تو جو عمران خان کے سیاسی ناکدین ہیں یا مخالفین ہیں یا اس کی ہر پالیسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں اس سے کہ جی گیلپ کا سروے جو ہوتا ہے یہ ان کی اتھرنٹی سیٹی میں اور ان کی ایک جس کو کہتے ہیں وقار ہے اور بیار ہے تو انہوں نے یہ سارے دیئے ہیں پھر اس کی یہ جو احساس کیش پروگرام کی تقسیم کا معاملہ تھا کہ اس کو بھی دھائی زبردست چینل سے کہ اس میں جو آدمیوں کی یا لوگوں کی انوالمنٹ ہے وہ کم سے کم تھی اس میں یہ ایک یا تو وہ جو ایزی پیسہ کے ذریعے سے یا بینکس کے ذریعے سے دیا گیا ہے اس میں مطلب ہے تھب ویریفیکیشن کا معاملہ اور موبائل کے پر میسیج اور ساری تصدیق کر کے اس کو بھی بہت مطلب ہے سراح آ گیا ہے پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں دہاڑی دار لوگ اور غریب جو روزانہ کی عمدری کماتے ہیں جن کے چھوٹے کاروبار ہیں خاص طور پر دہاڑی دار ان لوگوں کو ابھی خاص طور پر خیال رکھا گیا ان کو راشن بھی پہنچایا گیا اور اس میں جناب علی ان کو کیش بھی دیا گیا اور ان کی دیگر دیکھ بال بھی اور ٹیسٹنگ کے حوالے سے بھی یہ زبردست کہا گیا مطلب ہے اس میں اسی وبا کے دورہ جب یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی حکومت عمران خان کی حکومت ناکام ہو گئی اور یہ جو یہاں پہ انضامات ہو رہے ہیں وہ ناکافی ہے اور جناب لوگ ناکوش ہیں اور بڑے یہ جو ناکدین کہہ رہے تھے لیکن اس میں یہ ایک مہینے کے اندر اندر بائیس پرسنٹ بائیس فیصد اضافہ ہوا ہے عمران خان کی مقبولیت کا ان کی حکومت کی طرز حکمرانی اور لوگوں کی جو اس میں خدمت ہے اس حوالے سے اور سارا کہ جی اس میں بائیس فیصد یہ مارچ میں اس سے پہلے سروے ہوا تھا مارچ میں یہ گیلپ کے سروے کے رپورٹ کے مطابق جو لوگوں کی یہاں پہ اعتمارات تھا یا جو لوگ یہ عمران خان کی حکومت سے مطمئن تھے ان کی اس وقت جو پرسنٹیج تھی وہ سکسٹی پرسنٹ تھی مطلب ہے یہ اس میں اب سکسٹی پرسنٹ مارچ میں تھی اور ابھی یہ اپریل کے ایڈ میں یہ سروے ہوا ہے اور ابھی اس کی رپورٹ آئی ہے تو اس میں ایٹی ٹو پرسنٹ ہوگی ہے عمران خان کی مقبولیت عوام کے اندر مطلب ہے اس میں یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر بائیس پرسنٹ اب یوں آپ خود اندازہ لگیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب علی وہ عمران خان کی حکومت جو ہے نا وہ اپنا لوگوں کا اعتماد کھوتی جا رہی ہے تو اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ عوام کا اعتماد جناب عمران خان کی حکومت پہ بہت بڑھ گیا ہے اور یہ ایٹی ٹو پرسنٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت عمران خان کی یہ جس طرح وابا تھا وابا تھی اور یہ اچانک آئی ہے ہرامر پس ہیلتھ فیسلیٹیز اور دینگر چیزیں بھی نہیں تھی لیکن اس کو کنٹرول کر رہے میں بہت حکومت کامیابی سے اس کے ساتھ نپنا ہے اور عوام کو اس میں بہت مشکلات سے بھی بچائے اور بیماری کے پھیلنے سے بھی بچائے ہیں تو اس میں ایک ماہ کے اندر در جو عوام کا اعتماد ہے وہ بڑھ گیا ہے بلکہ اس میں لوگ آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں ہر قسم کے جو ہمارے رائے رکھنے والے اور ظاہر ہر نظریات کے لوگ ہیں ہمارے ملک میں اچھی بات ہے مختلف نظریات اور مختلف پارٹی کو ساتھ لوگوں کے وابستہ ہونا اور اپنا اپنی رائے رکھنا لیکن ماذرات کے ساتھ میں ان دوستوں سے کہوں گا جو بار بار اس بات کا راگ علاپ رہے تھے کہ جناب علی یہ کرونا کی جو پالیسی ہے کے معاملے پہ عمران خان کی یہ پالیسی بہت غلط جا رہی ہے جناب یہ اس میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل معاملات پہ جو انٹرنیشنل یہ فگرز آ رہے ہیں یا جو وبا یہ پھیل رہی ہے تو اس کے مطابق اقتعابات نہیں کیے جا رہے ہیں اس میں دو چیزیں آئی ہیں ایک تو یہ جو سروے ہے اس کی اتھرٹی سٹی اور پھر یہ عوام کا اعتماد بڑھ جارا مطلب ہے کہ ابھی انشاءاللہ اس پہ یہ بھی اعتماد کا اظہار کیا گیا عوام کی طرف سے کہ عمران خان کی حکومت یہ دو سال کے اندر اتر مطلب ہے اپنی مقبولیت سکسٹی پرسنٹ سے بڑھ کے یہ ایٹی ٹو پرسنٹ تک چلی گئی ہے یہ ہمیشہ جس طرح وہ عمران خان خود بھی کہتے اور ہمیں سہار آدمی کو بتائیں کہ جی کرائسز کے اندر اپنی پرسنٹی ہوتی ہے تو اللہ نے اس کرائسز میں بھی جس کو مخالفین اور ناکدین بہت بڑا وہ ایک بنا رہے تھے ہتھیار کہ جناب عمران خان کی حکومت کو کمزور کیا جائے اور پبلک کے اندر یہ جو ایک عوامی رائے ہے اس کو حکومت مخالق کے طور پر تیار کیا جائے اور حکومت اس سے بھی ظاہر کمزور ہوتی ہے جب عوام کی رائے حکومت کے خلاف ہو جائے یا ایک مخالف ہوا چال پڑے تو ظاہر ہے جسے کہتے ہیں زبان خلق کو نکار آئے خدا سبجے تو اس میں یہ زبان خلق نے یہ بتا دیا ہے کہ جناب یہ دو سال کی جو حکمرانی ہے عمران خان حکومت کی اور یہ جو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری پاک آرمی اور یہ جو ہماری سویل حکومت مل کے جو اقتعابات کارے ہیں اس میں انتہائی بہتری کی طرف ہماری قوم جا رہی ہے ملک بہتری اور باقی جو اس میں کیا کہتے ہیں تین سال کے انتر مزید جو اقتعابات ہو گئے حالکہ یہ جب حکومت سبھالی تھی عمران خان نے تو انتہائی ایڈورس قسم کے اور پورے حالات تھے یہاں پہ ہماری معیشت کا بیڑا غرق تھا ایکسپورٹ ہماری بالکل زیرو تھی اور پھر اوپر نو دس بلیون ڈالرز کی نو دس ارب ڈالرز کی ایک بہت بڑی مہور جو آئی ایم اف کو کرزہ دینا تھا وہ سر پہ تھا اور ریزارت تھے نہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ کے فضل سے یہ عمران خان نے سبھالی یہ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نا اہل حکومت ہے یہ اہلوں کا اور ہم نے جو یہ بہت بڑے جس کو کہتے ہیں ترم خانتے ان کی حالات دیکھ لئے اور آج وہ جب ان کو نیم بلاتی ہے اور نیم سوال کرتی ہے یہ کل کی بات ہے کہ جناب وہ شوار شریف سے جب پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ کے جو پارٹی کے فنڈ ہے یہ تو اپنے آپ کے ملازمو اور نوکرو کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر یہ کیسے چلے گئے تو انہیں کہا جی وہ مجھے نہیں پتا یہ تو بہت بڑی پارٹی ہے یہ ہوتا رہتا ہے مطلب ہے اب یہ دیکھ لیں کہ لوگ اسے فنڈ اپنی پارٹی کے اس میں کٹیں کیا جاتے اور وہ اپنے پارٹی کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے ملازمین کے اور اپنے ذاتی جو ان کے ملازم یا اس کے علاوہ ان کے مطالقین ان کے اکاؤنٹ میں جاتے رہے پھر یہ اور بھی سوال ان سے کیے گئے کہ جناب یہ جو یہ آپ کے خواتین کے اکاؤنٹس کے اندر بہت زیادہ پیسے آئے گئے وہ مابلات کا نہیں پتا پھر اسی طرح وہ شہباز سلمان کے ایک اور اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ جی اس میں بے تہاشا پیسہ آیا گیا ہے اور اس کا کوئی سورس رہی ہے اور یہ بزنس سے لنکھ آپ ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا جی وہ تو بیٹے میرے اپنے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ جواب خود ہی دے گئے پھر اسی طرح وہ جناب یعنی ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ جس گاڑی پہ تشریف لائے ہیں یہ تو وہ کوئی یا کیا کہتے ہیں چودری یہ فیڈز کی ہے یا شریف فیڈز کی تو اس میں اس میں آپ کا اسے کیا تعلق تو انہیں کہا جی وہ میں اس میں حصے دارت ہوں لیکن معاملات کا مجھے نہیں پتا ان کے کاروبار اور لیتے ہیں جو اور چیزوں کا بلہ کہنے کے والا ہے کہ یہ ہر وہ چیز مطلب ہے ڈسونٹ کر دیتے ہیں جو ان کے اوپر بھاری پڑھنے لگے یا جس کی جواب تحیید سے پوچھی جائے بلہ میں میں جے تو ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کال کو یہ یہ نہ کہہ دیں کہ جی مسلم نہیں کب نہیں پتا ہمیں کہ وہ کس کی ہے اور کس نے کون اس کو سنبھال رہا ہے تو دوستوں سے میری گزارش ہے کہ ذرا آبی بوتات ہو جائے ان میں بہت سارے اپنی قریبی اور اپنی جو اندر کی اور اپنی جو چیزیں ہیں ان کو اور اپنی اولاد تک کو ڈیساؤن کرنے شروع کر دیا ایسا نہ ہو کہ کال کو یہ جو جنہوں نے زندگیاں دی ہے اور کارکور بشارے دراندر یہ اس میں لگے رہتے ہیں ان کی فیور میں اور بڑی محلت کرتے ہیں اور ہر قسم کے وہاں میں مسائب اور مشکلات کا وہ کہہ کرتے ہیں فیس بھی کرتے ہیں تو کال کو یہ نہ کہہ دیں کہ جیہاں میں نہیں پتا یہ کس پارٹی کے کارکور رہا ہے تو یہ تو چلے میں نے زندگی میں ایک بات کر دی یہ صرف تھوڑا سا آئینہ دکھانے کے لئے علمتہ اس کو میں ختم کرتا ہوں شارٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی سروی آیا ہے اس کے بارے میں میں نے بات کر رہی تھی الحب اللہ جو ریزلٹ ہے انتہائی زبردست ہے اور عوام اس موجودہ حکومت سے خوش ہے اور کارکورتگی بھی ماشاءاللہ زبردست جاری ہے انشاءاللہ کرپشن بھی کنٹرول ہو رہی ہے اور ملک ترقی کرے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کے لئے مہتری کے حالات پیدا کرے اور آگے یہ جیسے بھی عید کے بعد بزنس کھلے گی بلکہ آپ کھل رہے ہیں تو اللہ کرے ہمارے ملک کی قربی بھی مزید مہتر ہو اللہ پاک ہمارا حابی و ناصر ہو السلام علیکم